لیکن الطاف حسین کو معلوم تھا کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے اس کا میں ایک آپ کا ایویڈنس دیتا ہوں وہ آپریشن شروع ہونے سے کتنا عرصہ پہلے لندن جاتے ہیں قوم کو بتائیں آپریشن شروع ہونے سے پہلے کتنا عرصہ وہ پہلے لندن چلے جاتے ہیں اور ان کو معلوم تھا کہ ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے یہ ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھایا جائے گا میں کہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں بلانے والے بھی رو رہے ہیں مارنے والے بھی رو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرا پچیس اگست پچیس اگست اے آر وائی چینل پر حنیف عباسی جو پی ایم ایل نون نواز شریف گروپ کا بندہ ایم این اے ہے اس نے کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ اپنی زبان کو دراز کیا ہے عباسی آج بھی تقرار ہے جعفریوں سے اس نے کہا ہے جی کہ جو آج ماتم کر رہے ہیں یہی حسین کے قاتل ہیں ہمیں چینل پر تو کوئی بھولاتا نہیں چینل پر تو انگوٹا شاپ مولوی آتے ہیں چینل پر تو بکے ہوئے مولوی آتے ہیں ٹی ویو پر تو انپڑ مولوی آتے ہیں جو حکومت کے ٹکڑوں پر پل پل کر حکومت کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے چینل کا نام منپر حسین ہے ہم دن میں چار چار پانچ پانچ مرتبہ ملت اسلامیہ کو ملت جعفریہ کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کرتے ہیں جو بندہ مجھے دیکھتا رہے گا وہ میرا ہوتا جائے گا میں اس کے دل میں بات کو کرتا جلا جاؤں گا حسین کے سامن یہ باسی کہتے ہیں آج کہ حسین کے قاتل یہی ہے جو حسین کو قاتل کر کے آج ماتم بھی کر رہے ہیں آج سنجیر بھی چلا چلا کر حسین کے قاتل کی معافی مانگ رہے ہیں اور تو امینے بن گیا ہے تو پڑھا لکھا بن گیا ہے تجھے چینل پر بیٹھنے کی تمیز آ گئی ہے لیکن تجھے آج تک حسین کے قاتل کا بتانی چلا آدھا کربلا گامشا کے اس عظیم اجتماع میں ندیم نکوی کی مجلس میں ویڈیو کیمرے کے سامنے پاکستان کے دل شہر میں کھڑے ہو کر حسین کا چھوٹا سا زاکر جو فردت ہوئی تمہیں حسین کا قاتل ڈھونڈ کے دیتا ہے جو بندہ اب چپ کر گیا وہ میرا نہیں ہوگا وہ کاشا پاباسی اور حلیفہ پاسی کو دودھ پتی جا کے پیاوے مجھے حسین کی قسم ہے تو بھی کعبے چل مہے رمضان کا مہینہ ہے رکھنے یمانی کے قریب کھڑے ہو کر سر پہ قرآن رکھ کر میں اپنا کلمہ سناتا ہوں تو اپنا کلمہ سنا میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی جنبلی جللہ ہے وسیع رسول اللہ ہے و خلیفاتہو بلا فصل تمہارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولوی ذرا انصاف سے بتا اگر یزید کلمہ میں علی جنبلی جللہ پڑتا تھا تو ہم نے مارا نہیں پڑتا تھا تو پھر کیسے نے مارا